قبیلے کا ایک مزد آدمی آپ سے ملنے آیا ہے شیرو کی طرح جاؤ اور دشمن پر جھپٹ پڑو اور باتیں لوڈ کر آؤ اللہ تمہارا حامی و ناصر اللہ اکبر ہمارا راستہ جہاد ہمارا مقصد شہادت اللہ اکبر املا املا ہوگی ہے املا ہوگی ہے یاد ہمارا فتح اللہ کی آؤ سپایوں وہ دن قریب ہیں جب اسلام کا عالم پوری دنیا میں لہرائے گا اور مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جب تک تم جیسے بہادر شہادت کو اللہ کا انعام سمجھنے والے ہمارے درمیان وجود ہیں صرف یہ کم بخت نہیں بلکہ عالم اسلام کے خلاف ہر اٹھنے والا فتنہ مو کی کھائے گا انشاءاللہ بھائی ہمارے سپایوں نے منگولوں کا دستہ کو ہمارے سہرادوں کے قریب دیکھا ہے بھائی دس سالوں سے وہ سلطان کی بندوں کے ساتھ رشون لے کر قوم کر رہے ہیں وہ یہاں پر کیا کر سکتے ہیں بھائی ان کا یہاں آنے تک بھائی کوئی ضرور مقصد ہوگا یہ پورے اناطولیا میں بیماری کی طرح پھیل گئے ہیں اور لوگوں پر بڑی مصیبتیں لان رہے ہیں یہ زمین ہم نے اپنے تلوار کے حق سے حاصل کی ہے ہم خوشالے کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے خون پسینے کی وجہ سے سگت یہ اناطولیا کا اہم علاقہ ہے یہ اس کا دل ہے انشاءاللہ ہم اسے فتح کر کے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اسے خوشحالی کا باعث بنائیں گے انشاءاللہ بھائی جب تک ہمارے دل انصاف اور آزادی کے لیے دھڑکتے ہیں ہماری امیدیں نہیں چھوٹیں گی نورگل انشاءاللہ بھائی ہمارے دلوں کو چیرنا اور زمینوں کو برباد کرنا ان کے بس میں نہیں بھائی انہیں آنے دو ان کے مقدر میں صرف اور صرف آگ ہے اگر اللہ نے چاہا ضرور اقدامات اٹھا لیے جائیں ظاہر ہے کہ وہ ہمارے قبیلے میں آئے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے جس طرح آپ تاہو کروں بابر جی بھائی آج کے بعد صفائیوں کی کمان تمہارے حوالے ہیں اور جنگ ہونے تک تم سپائیوں کو تربیت دو گے اور یہ تربیت تم آج سے شروع کر رہے ہو جیسے آپ کا حکم ہو بھائی نورگل جی بھائی تم میرے ساتھ خیمے میں آؤ تمہارے ساتھ کچھ کام ہے موصول اب ہمارے up سپاہیوں دیکھو کون زندہ ہے انگلے سپاہی تم سب کے ازاد یہ کس نے کیا بتاؤ کس کی اتنی ہمات ہوئی کائید کبیلے والوں نے نورگول اب وقت آگیا کہ ہم اپنے شہیدوں کا بدلہ لیں ان پاک زمینوں کو ان ناپاک سلیبیوں سے پاک کریں اور ان زمینوں کو فتح کر کے ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے اسے خوشحالی کا گھڑ بنائیں انشاءاللہ گلے میں موجود میرے جاسوس نے یہ خبر لائی ہے کہ کمانڈر آریس شہنشاہ سے مدیس ترماؤں کا مطالبہ کر رہا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم قلعے پر حملہ کریں گے اور انشاءاللہ اسے ازاد کرا لیں گے تم جرگے کے لیے سرداران کو اکٹھا کرو جذاب کا حکم بھائی موسیقی 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 ماشاءاللہ سپائی ماشاءاللہ سپائی ماشاءاللہ میری طرح موتا بجھی ہو جائیں تلوار ایک ایسی چیز ہے جو آگے والے وار کو نہیں بلکہ پیچھے ہونے والے وار کو بھی روکتی ہے لیکن ہاتھوں کی مضبوطی انسان کے لئے ایک بہت ضروری چیز ہے ہاتھ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے جنگ کے دوران دو صورتحال میں پیٹ پھیری جا سکتی ہے ایک وہ جو اپنے ساتیسو علیدہ ہو گیا ہو اور مرنے کی صورت میں پیٹ پھیرے دوسرا وہ جو جنگی چال مقصود ہو ان دو صبب کے علاوہ جسی نے بھی ڈار کی وجہ سے پیٹ پھیری اس کے لئے سخت عذاب کی وحید سنائی گئی ہے آمے سے تو کوئی پیٹ تو نہیں پھیرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کون دن ڈیویڈ جی کمانڈر ان سب سپائیوں کے لاشوں کو ٹھکانے لگاؤ اور ہم یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں ہم دو واپس کی لے جائیں گے جیسا آپ کو کون یہ جگہ ہمارے لئے محفوظ نہیں تمام سپائیوں کو آگاہ کر دو جی کمانڈر موسیقی سب تشریف رکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جو ہمارا خالق ہے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا اسی کے ببرکت نام سے آغاز کرتا ہوں میں جرگے کا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جرگہ آج ہم نے باہر کیوں بٹھایا اسی لیے کہ آسمان زمین جانور اور پرندے دوا رہیں کہ یہ جرگہ ہم نے اللہ کی راہ کے لیے اور اس کے نام کی سربلندی کے لیے بٹھایا ہے کہ آپ اسی سے راضی ہیں جی راضی ہیں جی راضی ہیں محترم موززین اور سرداران اتنی سختیاں سہ کر اتنے غم اٹھا کر آخر کار ہم اپنے اباؤ اجداد آغاز خان کی زمین کو آ پہنچے ہیں جس پر ناپاس سلیبیوں کا قبضہ ہے اور ان کی وجہ سے ہمیں بہت سے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے ہمارے بہت سے جوانوں کو شہید کیا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سے اپنی زمینیں واپس لیں ہم نے اتنی سختیاں اور غم اٹھائے تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سرداران کیا میں حق پر ہوں جی ہاں جب تک ہمارے لوگوں کو راحت اور امن و سکون نصیب نہیں ہوتا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے اگر ہم آرام سے بیٹھ گئے تو ہماری تلواروں کو زنگ لگ جائے گا اور شہیدوں کی بچوں کی آہیں جو کہ عرش کو ہلا دیتی ہیں اور ہمیں شہیدوں کا بدلہ ضرور لینا ہے کہ آپ راضی ہیں یہاں بھائی یہاں بھائی اور اگر ظالم اپنی حکمرانی مسلط کرنا چاہے تو اسے ختم کیے بغیر ہم امن و سکون سے نہیں رہ سکتے کائی قبیلے کے دانشمند سرداران اگر ہم قیلے پر حملہ کرتے ہیں تو صرف ہم نہیں بلکہ آس پاس کے قبیلے بھی ان شیطانوں کے شر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ قیلہ فتح کرنے کے بعد کائی قبیلہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا اور اسی سوچ کے ساتھ امن و سکون قائم ہوگا ہم زخیرہ زمین مویشوں کے لئے چراغاہیں اور بازار جہاں ہماری مصنوعات گنافے کے ساتھ پیروک ہوں گی صرف اور صرف قیلوں کو فتح کرنے کی صورت میں ہمیں مل سکتا اگر ہم یہ قیلہ فتح کر لیتے ہیں تو ہم نے وہاں انصاف برابری اور رحم دلی اور دوسرے مذہب کی روایات کا پاس رکھنا ہے اور جس کے خواب نہ ہو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور ہمارا واحد مقصد قائی قبیلے کو ترقی کی طرف لے جانا ہے اور اسے غلامی کی زنجیروں سے بچانا اور جو لوگ جنگ چاہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ اوپر کریں اور جو لوگ جنگ نہیں چاہتے وہ اپنے ہاتھ اوپر کریں قلعے پر حملہ کرنے کے لیے چھ سرداران نے ہاتھ اٹھائے اور قلعے پر نہ حملہ کرنے کے لیے صرف چار سرداران نے ہاتھ اٹھائے کیا میں وجہ جان سکتا ہوں بھائی ہمارا قبیلہ بھی بہت چھٹا ہے اور سپاہیوں کی تعداد بھی بہت کم ہے اور سپاہیوں کی جنگ مشکے ابھی شروع ہوئی ہیں بھائی جب لوہا گرہ موتاب اسے بیٹا جاتا ہے یہی وقت ہے کہ ہم امی پر حملہ کریں اور اپنے شہیدوں کا بدلہ لیں سردار آپ کے جانے کے بعد قبیلے کے وہ حالات نہیں رہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تم لوگ کون ہوتے ہو رسک کے بارے میں بات کرنے والے رسک کا وعدہ اللہ نے کیا ہے جو کہ ہر انسان کو مل کے رہتا ہے اور رہی میری بات تو میں اب آ گیا ہوں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور تعداد کی بات تو بدر کے مقام پر تیس سو تیرہ صحابہ نے ایک ہزار کے لشکر کو شکست دی تمام سرداران سے یہ گزارش ہے کہ اپنے رب پر فروسہ رکھیں اور انشاءاللہ ہم فتح یاب ہوں گے قلعے پر حملہ کر کے انشاءاللہ اسے فتح کریں گے انشاءاللہ اللہ ہماری یہ جت و جہد مبارک کرے آمین اللہ ہمارے درمیان ہمیشہ اتفاق قائم رکھے آمین اللہ ہمارے درمیان اللہ ہمارے درمیان اشہاد ان محمد رسول اللہ ہیالا الصلاة موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سامی اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یا اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے جوان جو تیرے رستے میں نکلے ہوئے ہیں ان کا جہاد قبول فرما آمین 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 تم نے ہمیں صلیبیوں کو چھکانے کا بتایا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم ارتقال بھائی کو چھڑا لیں گے تو میں تمہیں رہا کر دوں گا اب میرا وعدہ پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے تم چاہتے تو مجھے مار بیزر کسی لیکن اب تم مجھے آزاد کی امکار رہے ہیں تم نے صلیبیوں کو چھکانے کا بتایا اس کے بدلے میں میں تمہیں رہا کر رہا ہوں شفاہی اس کے رسے کھول دو موسیقی 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 اب تم آزاد ہو جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ سپاہی جی بھائی جاؤ اسے قبیلے سے بار چھوڑا ہوں جیسا آپ کو کوئی موسیقی میرے عظیم سپاہیوں میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں لیکن یہ وقت جذبات سے کام لینے کا وقت نہیں بلکہ اقل سے کام لینے کا وقت ہے ہمیں ارطول کو روکنا ہوگا ورنہ وہ ہم سے یہ زمینیں چھین لے گا ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے ان زمینوں سے ترکوں کا خاتمہ کرنا اور یہاں پر یسوع مسیقی روایہ کو قائم کرنا اور مسلمانوں سے قدس کو واپس چھیننا اگر ہم نے ارطول کو نہ روکا تو ہمارے ہاتھوں سے قدس کی طرح قدس دنیا بھی چھین جائے گا ارطول کی طرح سلاح الدین بھی ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے ترقی پہ ترقی کرتے گئے اور ایک دن مصر کے بعد شاہ بن گئے اور پھر آپ سب جانتے ہیں لہا کیا ہوا انہوں نے کروسیڈر سے کچھ شین لیا کیا آپ پر ترل کو رکنے میں میرا ساتھ دیں گے تو کیا اس عظیم مقصد کے لیے آپ میرا ساتھ دیں گے تو آئیے ان زمینوں سے ترکوں کا خاتمہ کریں اور ان ترکوں کو ان کے خون میں ڈبو دیں یسوع مسیح ہمارے دلوں میں زندہ رہے یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہو انتکام 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 موسیقی موسیقی